السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے what is procurement اس ویڈیو میں procurement کے بارے میں ہم جانیں گے ذرا اس پر روشن ڈالیں گے کہ آخر یہ procurement کیا چیز ہے procurement کا جو اگر ہم اردو ترجمہ کریں اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے حصول کرنا یعنی کوئی بھی چیز لینا حاصل کرنا اب بہت ساری companies ایسی ہیں جن کے پاس بہت سارے departments کے ساتھ ساتھ ایک department ہوتا ہے جس کا نام procurement department ہوتا ہے وہ department کیا کرتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا فوائد ہیں اس کا کیا process ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو میں clearly بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے کہ میں آپ کو example دوں گا اس کے بعد پھر میں یہ بتانا شروع کروں گا آپ کو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے لگے میں اس میں کوئی زیادہ technicalی چیز نہیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا concept کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اچھا example آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں example آپ کو گھر سے دیتا ہوں چونکہ HR پورا HR گھر سے مطالب ہے ہماری اپنی زندگی سے مطالب ہے HR صرف company's یا organization میں نہیں ہوتی اور HR ہر گھر میں موجود ہے تو میں جتنے بھی آپ ویڈیوز دیکھیں گے جتنے بھی لیکچرز دیکھیں گے اس میں آپ کو ہمیشہ گھر کی مثال ہوگی اس میں بھی میں آپ کو گھر کی مثال دوں گا پار اگزامپل ہر گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پرچیزنگ میں کوئی چیز لینے میں کانٹریکٹ میں سپیکنگ میں نیگو سییشن کرنے میں تیز ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں میں گلاس لے کر آیا چھے گلاس میں اپنے گھر کے لیے لے کر آیا اب ہوا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا ایک بھائی بھی ایک گلاس کا سیٹ لے کر آیا اب ہم ظاہر سے بعد ہے جب بھی گھر میں کوئی چیز آتی ہم معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے لیے اور کتنے لیے یہ ہمارا ذرا انڈیا اور پاکستان میں زیادہ تر اس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بلکہ زیادہ تر ہر جگہ ہی فوکس کیا جاتا ہے کہ کہاں سے لیے اور کتنے کی لیے ہے اب ایک سیٹ گلاس کا میں لے کر آیا تھا اور ایک سیٹ گلاس کا میرا بھائی لے کر آیا تھا میں نے کہا یار یہ سیٹ جو ہے مجھے پانچ سو روپے کا سیٹ مجھے اس کی کاؤسٹ جو ہے نا وہ پڑی اور میرا جب بھائی لے کر آیا تو میرے بھائی نے کہا یہی گلاس سیم گلاس سیم کولٹی سیم کلر میں لے کر آئے ہوں تین سو روپے میں 300 روپیز میں اب فرق کیا تھا چیز وہی تھی لیکن لیکن یہ پیسوں کا فرق کہاں سے آیا ایک ہی جگہ سے لی ایک ہی چیز لی مگر پیسوں میں فرق آیا وہ اس کا فرق وہاں پر آیا ہے کیونکہ میرے بھائی کا نالش تھی اس چیز کی میرے بھائی کو پتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے ملے گی اور اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے جب میں گلاس خریدنے کے لیے گیا اس نے کہا کہ بھائی 500 روپے کا یہ سیٹ ہے میں نے کہا چاہ سیٹ دے دیں لیکن جب میرا بھائی خریدنے کے لیے گیا تو اس نے کہا نہیں سر یہ گلاس گلاس دہا ہے 500 روپے کے نہیں ہے یہ 300 روپے تک کی اس کی پرائز ہیں میں لیتا رہا دا مجھے پتا ہے تو وہ دکاندر فورا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ان کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں اور یہ جانتے ہیں تو وہ پھر میرے بھائی کو دین سو روپے میں اس نے دی دیئے گلاس تو ہر گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کی نالج ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں بہار سے اپنے گھر کی اپنے گھر کے لیے جتنی بھی چیزیں لینی ہیں وہ کہاں سے لینی ہیں اس کی قولٹی کیسی ہے وہ اس کے پرائز کیسے ہیں اور وہ کتنی دیر تک چل سکتی ہے ہمارے گھر میں چیز تو ہر گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی بہت نالج ہوتی ہے یا بہت سارے لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں تو وہ نیگوشیئٹ بھی اچھا کرنا جانتے ہیں اور چیزوں کی پہچان بھی ان کو پتا ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھی قولٹی کی چیز ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون چیز کہاں سے لینی یہ ہر گھر میں لوگ ایسے ہوتا اسی طریقے سے اب یہ میں نے آپ کو اگزیمپل دی اب بلکل اسی کو لے کر اب آپ چلیے گا میں اب آپ کو پروفیسنل طریقے یعنی کہ اورگنیزیشن میں جس طریقے سے پروکیورمنٹ پروکیورمنٹ ڈیپارٹمنٹ کام کرتا ہے وہاں لے کے جا رہا ہوں اس اگزیمپل کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا اسی طریقے سے ہر اورگنیزیشن میں ایک ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے پروکیورمنٹ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ کمپنی کے اندر جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ اچھی کالٹی کی آئیں گی کم سے کم کاؤسٹ میں آئیں گی اور اس ڈیپارٹمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے کیونکہ اس ڈیپارٹمنٹ کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزیں یعنی جو بھی چیزیں اورگنیزیشن میں چاہیے ہوتی ہیں ضرورت ہوتی ہیں جن چیزوں کے ان ساری چیزوں کی ان کو نولیج ہوتی ہے ان کو اس کی مارکٹ ویلیو بھی پتا ہوتی ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کالٹی کہاں سے اچھی ملے گی کہاں سے نہیں چلے گی اب میں آپ کو ایک ڈیپارٹمنٹ پڑھ کے اور سامنے دکھاتا ہوں ایک ڈیپارٹمنٹ کیا ہے پروکیورمنٹ مینیجمنٹ is the systematic approach used for buying all the goods and services needed for a company to stay sustainable manage your procurement well and it will add value to all your business practices and save you both time and money اب اس ڈیپینیشن میں دو باتیں ایسی تھیں جس میں فوکس کرنا تھا وہ میں نے نیچے لکھ دی وہ ہیں پہلی کیا ہے procurement obtains quality goods and services یعنی کہ یہ quality goods اور services پہ فوکس کرتا ہے یہ department دوسری چیز کیا ہے save both time and money آپ کے time کو بھی بچاتا ہے کہ کم سے کم time میں وہ چیز آ جائے آپ کے پاس اور آپ کے پیسے کو بھی بچاتا ہے یعنی کہ کم سے کم cost میں اچھی سے اچھی چیز لے گارہتا ہے یہ department آپ کے لئے اب یہ تو معلوم ہوگے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس department کا سب سے زیادہ جو contact ہوتا ہے وہ ہوتا ہے suppliers سے اور contractors سے کیونکہ جو بھی چیزیں یہ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دکانوں میں چلے آتے ہیں خریدنے کے لیے ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں ان کو بڑی organizations ہوتی ہیں ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ اچھی quantity میں چاہیے ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک list بناتے ہیں suppliers کے اور contractors کی کہ ہم نے اپنے organization میں جتنی بھی چیزیں لینے ہیں وہ کن کن suppliers ہے اور کن کن contractors سے لینے ہیں تاکہ ہمارا ایک link بن جائے گا جب بھی ہم اپنی life میں کبھی کوئی چیز خریدنا جاتے ہیں کسی shop سے تو ایک چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم next time بھی اسی سے لیتے ہیں پھر ایک جان پہچان بن جاتے ہیں ایک relationship بن جاتا ہے پھر کبھی ہمیں کبھی problem آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیں favor کر دیتا ہے کبھی ان کو کوئی favor چاہیے ہوتی ہے تو ہم کر دیتا ہیں اسی طریقے سے organization بھی suppliers اور contractors سے اپنا relationship کو strong کر دیتا ہیں تاکہ کبھی organization کو کبھی ضرورت پڑے کبھی کوئی ایسی چیز چاہیے جو جلدی چاہیے کوئی service چاہیے ہمیں یا urgent emergency میں کوئی چیز چاہیے تو وہ favor دیتیں کیونکہ ان کو بھروسہ ہوگا آپ کی organization پہ اور کبھی کبھار اگر suppliers یا contractors کوئی favor آپ سے چاہ رہے ہوں گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ نہیں یہ بھروسے والے suppliers اور contractors ہیں جن سے ہمارا بہت ہی اچھا relationship ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کا جو direct تعلق ہوتا ہے اور اس procurement department کا وہ suppliers ہیں اور contractors ہوتا ہے جن سے یہ چیزیں لے دیں اب میں آپ کو بنا چکا ہوں ان کا objective کیا ہوتا ہے اس department کا وہ ہوتا ہے کہ minimum cost میں اچھی سی اچھی اچھی چیز خرید لیں high quality کی چیز خرید ہیں اور delivery یعنی کہ جب ہم بات کر لیتے ہیں ان سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو ہمیں کتنی جلدی وہ deliver کر سکتے ہیں goods and services تو اس department کا جو main focus ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے ان کے steps کے ہیں سب سے پہلے ہے identification of need سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کی organization میں کونسی چیز ایسی ہے جس کی کمی ہے یا جو چیز required ہے یا جو چیز چاہیے یا جو چیز ختم ہو گئی ہے furniture بھی ہو سکتا ہے آپ کے printers ہو سکتے ہیں computers ہو سکتے ہیں construction کا کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی color ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں organization میں دوسرا point کیا ہے finding and qualifying the suppliers suppliers کو ڈھونڈنا ایسے suppliers کو جو آپ کو کم سے کم چیزوں میں اچھی سے اچھی product provide کریں اور بھروسے والے بھی ہو تیسری چیز requesting proposal پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم suppliers کو ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو ایک request دیتے ہیں proposal دیتے ہیں کہ ہمیں یہی چیزیں چاہیے ہیں step 4 میں کیا کرتے ہیں negotiating with suppliers جب ہمیں پتنسل جاتا ہے کہ ہاں یہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں پھر ہم اس سے negotiate کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارا اتنا budget ہے ہم اس budget کے اندر اندر اچھی سے اچھی چیز سے ہیے number 5 contracting پھر ہم جب ہمیں negotiate کر لیتے ہیں پھر ہم سے contract کرتے ہیں کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اتنی quantity ہے اتنے اس کے price ہیں number 6 delivery جو کہ بہت زیادہ important ہے جب ہم سے contract کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ وہ ہمیں time پہ deliver کریں اگر ہمیں کل ایک چیز چاہیے اور اگر وہ پرسوں دے رہا ہمیں تو ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا ہمیں time پہ چیز چاہیے تو delivery پہ بھی focus ہونا چاہیے بہت زیادہ کہ ہمیں time پہ چیز چاہیے seven and last analyzing result جب ہم وہ چیزیں ہم لے لیتے ہیں ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے جو product یا جو goods ہم نے لی ہیں یہ اچھی ہیں یا نہیں ہیں ہم جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پر problem تو نہیں آرہی ہیں چیزیں جلدی خراب تو نہیں ہو رہی یا ان کی life کم تو نہیں ہے اور اگر اچھا اگر وہ صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارا بھروسہ بڑھا جاتا ہے اس supplier پہ تاکہ پھر ہم اس سے اور ان سے کام لیتے ہیں اور ان سے چیزیں اور اگر بری ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا supplier change کر لیتا ہے تو procurement department جو ہوتا ہے simply وہ آپ کی organization میں جتنی بھی چیزیں goods and services آتی ہیں وہ procurement department ہی آپ کو arrange کر کے دیتا ہے اچھے سے اچھے suppliers سے contractors سے کم سے کم پیسوں میں اور اچھی best quality آپ کو provide تو یہ ہے procurement department کی definition اس کا مطلب اس کا مقصد اور اس کا کام کرنے کا طریقہ امید ہے آپ کو یہ تھوڑی بہت information جو میں نے جو میں نے کوشش کیا آپ کو بتانے کی شاید سمجھ میں آئی ہو میں اپنی ہری ویڈیو میں ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ میں teacher نہیں ہوں میں ایک professional teacher نہیں ہوں میں ایک student ہوں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اپنے new students کو کم سے کم اس الفاظ کا مطلب اور اس کا concept بتانوں زیادہ میں technical چیزوں میں نہیں جاتا چونکہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا اس لئے میں وہی چیز بتاتا ہوں جتنا مجھے بتا ہے جتنا علم میرے اندر ہے وہی میں بتاتا ہوں امید ہے آپ کو یہ اس سے تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا ہوگا تو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کریے جنگ کجئے مجھے جہے جنگ کجئے comb تھوڑا آیا